بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی نہائیت افسوسناک اور ہمارے لئے خوشی کی بات بھی ہے لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہمارے بارے میں سوچ دیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اللہ کے اس بابرکت دام سے جو نہائیت مہربان ہے ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے آپ نے پرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں جبرائیل نے غرز کیا اے محبوب کلم اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کا آثار نمدار ہوئے ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ جبرائیل نے غرز کیا جہنم کے کل سات درجہ ہے ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا اس سے اوپر والے چٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو رکھے گا اس سے اوپر پانچوے درجے میں اللہ سورج اور چاند کی فرستش کرنے والوں کو ڈالے گے چوتے درجے میں اللہ فاق آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے تیسرے درجے میں اللہ فاق یہودیوں کو ڈالیں گے دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا ہائی صدقی میں اپنے نبی کہ جاؤں جبرائیل علیہ السلام نے غرص کیا اے اللہ کے رسول پہلے درجے میں اللہ آپ کی امت کے گنانگاروں کو ڈالیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بہت غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائے کرنا شروع کی تین دن تک ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے نماز پڑھ کر حجرے میں لے جاتے اور دروازہ پند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے صحابہ خیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفہ تاری ہوئی ہے مسجد سے حجرے جاتے ہیں گھر بھی تشریف نہیں لے کر جاتے جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا وہ دروازے پہ دستک دی اور سلام کیا لیکن سلاف کا جواب نہیں آیا آپ پھروتے ہوئے سیدنا عمر کے فاظ آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلاف کا جواب نہیں آیا آپ جائے آپ کو ہو سکتا ہے سلاف کا جواب مل جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم گئے آپ نے تین بار سلام کیا لیکن آپ کو بھی جواب نہ آیا اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کا تذکرہ علیہ وسلم سے کیا انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھ کو ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کو اندر بھیجنا چاہیے لہذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سب احوال بتایا آپ خجرے کے دروازے پہ آئی اباجان اسلام علیکم بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے دروازہ کولا اور سلام کا جواب دیا اباجان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ تین دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے اگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی فاطمہ بیٹی مجھے اپنے امت کے گناہگاروں کا غم کائے جا رہا ہے یہ تھے ہمارے فیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید کہاں اور میں اپنے مالک سے دعائے کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے باری کرے یہ کہہ کر آف پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر کہ اتنے میں حکم آیا اے میرے محبوب غم نہ کر میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ خوشی سے کل اٹھیں اور فرمایا لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میری آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے لکھتے ہوئے اور بولتے ہوئے میری آنکوں سے آنس ہوا گئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا آپ ایک سیکنڈ اس ویڈیو کو دوسرے لوگ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے میری آپ سے اجزانہ افیل ہے کہ لاحاصل اور بمقصد ویڈیوز شیئر کرتے ہیں آج اپنے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ فہلو کیوں نہ شیئر کریں آئیے ایک ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں کیا پتا کون گناہگار پڑھ کر راہ راس پر آ جائے موسیقی